آپ فرماتے ہیں کہ میں مجادہ کر رہا تھا ریاضت کر رہا تھا تو اللہ کا قرب پانے کے لئے تو آپ فرماتے ہیں ایک دن ہے مجھے پیاس لگی آپ فرماتے ہیں کہ پیاس لگی تو میں نے اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہا کوئی نہیں پانے چاڑی ہے صبر کرنا ہے لیکن آپ فرماتے ہیں آہستہ آہستہ پیاس نے اتنی شدت اختیار کی کہ میں آجز ہو گیا انہیں ڈھال ہو گیا میں نے کہا نہیں فرید پانی تو اپی نہیں پڑے گا کہتے ہیں ایک کونہ نظر آیا اب کونہ کے اوپر چرخی نہیں لگی تھی رسی بھی نہیں تھا ڈول بھی نہیں تھا آپ فرماتے ہیں میں کونہ کے پاس بیٹھ گیا وہ ذکرے لائی کرنے لگ پڑا تھا فرماتے کیا دیکھا یا کہ جنگلی ارنوں کا ایک جوڑا آیا کونہ پہ کہتے ہیں جیسے میں نے آکے جھانکا تھا تو میرے جھانکنے سے تو کچھ نہیں ہوا لیکن آپ فرماتے ہیں جب انہوں نے جھانکا نا کونہ میں تو کونہ کا پانی اوپر آ گیا خرماتے ہیں جب میں پانی پینے کے لئے گیا تو پانی پھیر نیچے اتر گیا کہتے ہیں میری حیرانگی مہتا ہے کہتے ہیں میں نے اللہ کی باردلام عرض کی یہ اللہ میں آیا جو پانی اوپر نہیں آیا آگا ہرن آئے جب پانی اوپر آ گیا اب پانی اوپر ہی تھا میں پینے کے لئے آیا جب پانی پھر نیچے چلا گیا تو یہ کیا تو رسیتے ڈول دے آسرے تھی آیا اوہ حرن ہمارے آسرے پہ آئے تھے اور فرید اس دن تو بھی ہمارے آسرے پہ آئے گا ہم تیرے لیے بھی پانی اوپر بھیجیں گے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ ہر ایک شخص کے اوپر غیب کی بات کو منکشف کر دے یا اطلاع دے دے وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُولِهِ مِنْ يَشَا لیکن اللہ تعالی چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ پس تمہارا کام اتنا ہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لاؤ یعنی اللہ اور اس کے رسول جو تمہیں غیبی خبریں دیں تمہارا کام ایمان لانا ہے تمہاری یہ ڈیمانڈ درست نہیں ہے کہ ہر شخص کے اوپر اللہ تعالی وحی نازل کرے یہ اللہ نے تیہ کر لیا اپنی ڈیسٹنی میں کہ اپنے پیغمبروں پر وحی کا سلسلہ کرے گا ان کے ذریعے آگے معاملات کو لے کے چلے گا کوئی علم غیب کی خبر ماننا یہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ہے سوائے ایک ایکسیپشن کے جو بخاری اور مسلم دونوں میں آیا ہے کہ میری وفات کے بعد صحیح بخاری میں آیا ہے میری وفات کے بعد نبوت کی خبروں میں سے اب صرف مبشرات باقی رہ گئے ہیں اور صحابہ نے پوچھا مبشرات کیا ہیں تو آپ نے فرمایا کہ نیک خواب دوسرا ریفرنس خطبہ نمبر 232 ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دے رہے تھے آپ کی وفات کے بعد مولا علی علیہ السلام تو آپ کو غسل اور کفن دیتے وقت جو خطبہ دیا ہے مولا علی نے وہ نکل ہوا ہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو آپ کی رہلت فرما جانے سے نبوت خدای احکام اور آسمانی خبروں کا سلسلہ منقطع ہو گیا جو کسی اور نبی کے انتقال سے قطع نہیں ہوا تھا نہیں جی یہ ہے خطبہ نبوت کا عقیدہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا دنیا سے جانا نبوت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر گیا خدای احکام ختم آسمانی خبریں ختم باب ختم اس سارے ڈراما بازینہ نے اسی چیز دیا ڈریکٹ اللہ نے رابطہ دیو اللہ نے تو اڑا رابطہ ہے تو اڑا کے لانا دینا اسلام مولا علی سے بڑھ کر کون ہو سکتا تھا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ آپ کے دنیا سے جانے سے صرف ختم نبوت نہیں ہوئی ہے خدای احکام کا سلسلہ بھی ختم آسمانی خبروں کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا یعنی نہ کوئی عقیدہ امامت ہے اور نہ کوئی یہ صوفیہ والا کشف و کرامت والا جو معاملہ انہوں نے شروع کیا ہوتا ہے کرامت کو تو ہم مانتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے یہ کشف والا جو سلسلہ ہے وہ ختم وہ اگلی امتوں میں تھا کیونکہ ختم نبوت نہیں ہوئی بھی تھی اگلی امتوں کی کوئی مثال نہ دے کہ حضرت عیسیٰ کی والدہ کو کشف ہو گیا یا حضرت موسیٰ کی والدہ کو بھئی ختم نبوت نہیں ہوئی بھی تھی ختم نبوت کا تقاضہ ہے کہ اب یہ معاملہ ختم ہم بار بار کہتے ہیں کہ کادیانیوں کے سامنے جب ہم ختم نبوت کو ڈسکس کرتے ہیں نا تو وہ ہمارے بزرگ بابوں کی عبارتیں لا کے سامنے رکھ دیتے ہیں تو تو سیدھے مو اڑ کے بیج آن دے ہونا تو ہم مو نہیں اڑ دے اسی کہنے اے بھی تو اڑے بزرگ نے ساڑے نہیں تو انہوں مبارک ہوئے کول ہی رکھو سانونی چاہیدے ساڑے بزرگ ہوئے تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہر آ چلے